اسلام میں حروفِ ابجد کی کیا اہمیت ہے اور صفیہ کے ہاں جو ان کے تعویزات لکھے جاتے ہیں وہ کہاں تک درست ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ ساتھ سو چیاسی لکھنا کیسا ہے دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے لوگ اکثر یہ علم الاعداد کے بارے میں پوچھتے ہیں اور حروفِ ابجد کے بارے میں یہ بعض لوگ تو اسے بدت حسنہ کہتے ہیں ایک اچھی بدت ہے جو اسلام میں جاری کی گئی یہ بدت حسنہ نہیں ہے اسلام میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی گئی اس کو مس یوز کیا گیا یہ ایک سنت حسنہ ہے ایک اچھا طریقہ صحیح مسلم میں حدیث ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پر چلیں گے اس کا وہ بال اس جاری کرنے والے پر ہوگا اور جو کر رہے ہوں گے نا عمل ان کے بھی جو ہے وہ برائی کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی ان کا گناہ ان کے اوپر رہے گا جیسا کہ صحیح بہاری مام بہاری نے ایک اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا یہ ویڈیو کیمرے میں ویڈیوز کا ریکارڈ ہونا یہ اچھا طریقہ ہے الیکٹرونک کاؤنٹر یہ ایک اچھا طریقہ ہے جس سے اصل دین میں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا لیکن جس سے اصل دین میں فرق پڑھ جائے وہ پھر بیدت ہو جائے گی یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی طرف سے اسلام میں کوئی چیزیں اس طرح کی جاری کر دے جس طرح کہ ہمارے اومن سب کانٹیننٹ کے اندر نماز کے بعد بجائے سنت اذکار کی اوپر افزائز کرنے کے انہوں نے اپنے اپنے اذکار شروع کیے ہوئے ہیں تو وہ بیدات ہوتی ہیں تو یہ اسلام کے اندر ایک اچھا طریقہ جاری ہوا اس حوالے سے کہ علم العداد حروف ابجد بھی اسے کہتے ہیں یہ ایک زبان ہے جس طرح کہ اشاروں کی زبان ہے وہ بھی تک ایک زبان ہے جس میں آپ اشارے کرتے ہیں اور یہ جو لوگ گھنگے بہرے ہوتے ہیں ان کو بغیدہ وہ زبان سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ کمیونکیٹ کر سکیں اسی طریقے سے علم العداد بھی ایک طرح کی زبان ہے ابھی آپ ایک دیکھیں جو ہم نے حالیہ طور پر ایک اس دور کے اندر ایک زبان ڈیوائز کر لی ہے وہ رومن اردو کی ہے آج سے یعنی تیس چالیس سال پہلے تو کسی کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ آپ انگریزی میں بھی اردو لکھ سکتے ہیں آپ کا کیا حال ہے اے ڈبل اے پی کیا کئے آئی اے آپ تو چلی یہ پوری ٹیکس میسیجنگ کا جو فتنہ اس وقت کھڑا ہوا ہے وہ سارے اس کی اوپر ہے اور اس کا پوزیٹیو یوز بھی ہے کہ آپ اسلام تری سکسٹی میں دیکھیں وہ زائد چیپا بھائی نے پورے کا پورا قرآن کئی مہینوں کی ایفٹ کے بعد خود پورے کا پورا قرآن رومن میں ٹائپ کی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس کو اردو رسم الخات پڑھنا نہیں آتا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اب انڈین جو ہیں وہ اردو سمجھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں لکھ نہیں سکتے ان کے الفہ بیٹس ڈیفرنٹ ہیں ہندی کے وہ لیفٹ سے رائٹ چلتے ہیں عجیب چائنیز ٹائپ کی وہ آپ کو شکلیسی نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن اردو بولنے میں وہی ہے ہندی اور اردو میں ایساچ کوئی خاص فرق نہیں ہے پیور جو لٹریچر والی ہندی ہے ظاہر ہے وہ تو ذرا مشکل ہے لیکن عام طور پر جو اردو بولی جاتی ہے وہ بول سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں لکھ نہیں سکتے ہیں اردو رسم الخات میں لیکن جو رومن ہے اگر میں کسی انڈین کو پڑھا ہوں کسی بنگالی کو پڑھا ہوں چونکہ جس کو انگریزی کے الفہ بیٹس آتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں تو یہ قرآن پاک کے بارے میں یہ کتنا اچھا طریقہ اسلام میں جاری کیا کہ رومن میں انہوں نے سوچا کہ یار قرآن رومن میں لکھ دیں تاکہ اب آپ آیا لکھیں نا ماں باپ ایم ڈبل اے این بی ڈبل اے پی باپ اور وہ اس میں ٹائپ کریں تو ماں باپ کے اوپر جتنا قرآن پاک میں آیات ہیں وہ کھول جاتی ہیں اب یہ ٹائپ کرنے کے لیے آپ کا پاکستانی ہونا ضروری نہیں آپ انڈین بھی ہو سکتے ہیں آپ بنگالی بھی ہو سکتے ہیں آپ نپالی بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اسی طریقے سے حروفِ ابجد بھی ایک زبان تابعین کے دور میں ڈیوائز کی گئی یعنی ساتمی صدی عیسوی کے اندر اور پہلی صدی ہجری کے اندر یہ ایک زبان تھی اور یہ بیسیکلی کیسے زبان بنائے گی کہ عربی الفہ بیٹس جو ہیں وہ اٹھائیس ہیں علیف اور حمزہ کو اگر آپ ایک کاؤنٹ کریں تو اٹھائیس بنتے ہیں انہوں نے ہر حرف کو ایک نمیریکل ویلیو دے دی اور اس نمیریکل ویلیو کے اگینس جب بھی کوئی لفظ عربی کا آئے گا اس میں جتنے الفہ بیٹس ہوں گے ان کی نمیریکل ویلیوز کو ایڈ کر کے اس کا نام رکھا جا سکتا ہے جس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں پہلے کیا آئی با پھر سین پھر میم پھر علیف پھر لام پھر جبال لام کیونکہ اللہ ہے پھر ہا اس طرح ہر ایک کی آپ نمیریکل ویلیو ایڈ کرتے جائیں تو انڈ پہ سیون ایٹی سکس ریزلٹ آئے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سیون ایٹی سکس اور ضروری نہیں کہ بسم اللہ کے ہی آئے اور چیزوں کا بھی سیون ایٹی سکس نکل سکتا ہے اور یہ ویلیو انہوں نے کس طرح لوٹ کی کہ عربی کے حروف تحجی ہیں اٹھائیس کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی چے نہیں ہوتی رے نہیں ہوتی اس کے ایکویلنٹ بھی پھر بعد میں اردو اور فارسی والوں نے پھر اس کو بھی لوٹ کیا انہوں نے کہا رے کے لیے وہی ہے جو را کے لیے اور ٹے کے لیے وہی ہے جو تا کے لیے ہے اور جو یہ ہے یعنی وہ تین نکتوں والی زال کی شکل کی اس کے لیے وہی ہے جو زال کے لیے ہے کاف کے لیے جو ہے عربی میں وہی انہوں نے گاف کے لیے بھی رکھتی ہے علم العداد میں حروف ابجد میں حروف ابجد علف با جیم دال یہ اس کی ترتیب ہے اور مزے کی بات ہے کہ عام جو تختیہ پڑھتے ہیں نا عربی کی وہ والی تختی اس کی نہیں ہے کہ علی با تا سا نا اس کی تختی بھی اپنی ہے اس کی تختی میں پہلے چار عروف کیا ہیں علف دوسرا ہے با تیسرا ہے جیم چوتھا ہے دال اور اس طرح آن ورڈ چلتا ہے وہ ہم پوری تختی انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں ڈسپلے بھی کر دیں گے علف کو انہوں نے دیا ون با کو دیا ٹو جیم کو دیا تھری دال کو دیا فور اس طرح انہوں نے گنتی چلانی شروع کی اور نائن نائن کے گروپس بنا دیئے نائن نائن کے کتنے گروپ بنیں گے تین ستائیس اور ایک پھر بھی بچ جائے گا پہلے نو کو انہوں نے ون سے لے کے نائن تک دیا اگلے نو کو انہوں نے دس سے لے کر نوے تک دیا یعنی نو کے بعد عربی میں کسی ڈجٹ کی ویلیو جو ہے نا وہ بیچ میں والی نہیں آئے گی کوئی کہ گیارہ آجائے نہیں گیارہ کوئی بھی کسی ڈجٹ کی ویلیو نہیں ہے نو کے بعد آئے گا دس پہلے نو تو ہوگے نائن تک دوسرا ہوگا پہلے اکائی دعائی سیکڑا جو پڑھتے ہیں آپ پہلے نو کو اکائی ہے اگلا ہے دس پھر اس سے اگلا بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے وہ نو ڈجٹ ہوگے نوے تک اس سے تیسرے والے جو ہیں وہ سیکڑوں میں انہوں نے دیئے پہلے کو دے دیا سو دوسرے کو دو سو تیسرے کو تین سو چار سو پانٹ سو چھ سو سات سو آٹھ سو نو سو تو اس طرح نو سو تک پورے ہوئے اور ایک جو بچ گیا اس کو انہوں نے ہزار دے دیا اور وہ ہے غین غین کا جو علم العداد میں نیومریکل ویلیو ہے وہ کیا ہے سب سے بڑی ہے ہزار اب آپ اس کے اوپر کلکلیشن کر سکتے ہیں بسم اللہ کے آپ نکالیں سیونٹی سکس نکلیں گے محمد کے نکالیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نائنٹی ٹو نکلیں گے اللہ کے نکالیں تو سکٹی سکس نکلیں گے اس طرح آپ نکال سکتے ہیں مختلف اور اس وقت ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہم جب کسی کو خات لکھتے ہیں نا تو این ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی بیرمتی والا ایلیمنٹ شامل ہو جائے تو بجائے آیت لکھیں گے نا سیونٹی سکس لکھ لیں تو چونکہ وہ اب وہ قرآن پاک کی آیت ہے سورة النمل میں جو ملکہ بلکیس کو خط لکھا تھا تو انہوں نے کہا ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے بے شک یہ سلمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو نبیوں کا طریقہ ہے کہ خط کے سٹارٹ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لکھنا ہے میں جب بھی کوئی لیکچر لکھتا ہوں شروع میں بسم اللہ لکھتا ہوں تو اب تو خیر یہ ٹیکس میسیجز شروع ہو گیا نا پہلے لوگ خطوط لکھا کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سٹارٹ پہ لکھتے تھے انہوں نے کہا بسم اللہ خط پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کے جائے کافروں کے ہاتھ میں جائے وہ کوئی بیرمتی کر دیں تو ان کا ہم اس کا شارٹ کٹ بنا دیتے ہیں سیون ایٹی سیکس یعنی انٹینشن کو بری نہیں تھی یہ تعویز دا کے تو بھر باز میں اس میں ایڈ ہو گئے نا ہر چیز کی اصل تو ٹھیک ہی ہوتی ہے اب یہ حالت ہے کہ آپ تاج کپنی کے قرآن دیکھ لیں اچھلی تھانوی صاحب بھی خود آمزہ بریلوی صاحب بھی خود ان ڈیجٹس کے تعویزات لکھا کرتے تھے اور وہ ایون قرآن کے اندر انہوں نے پرنٹ کر دی ہیں میں وہ تعویز سائیڈوں کے اوپر ہر صورت کا ایک تعویز ہے اس صورت کے اندر جتنے آتے ہیں دیکھو کڑی یار نے بے کے کام کیتا ہے کتنے عروف آتے ہیں سارے انہوں جمع کر کے انہوں نے بقیدہ تعویز بنائے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس صورت کا یہ ہے اور پھر یہ کہہ دیا یہ اس کے ایکویلنٹ ہے اس کے ایکویلنٹ تو بھئی آپ اردو ترجمہ بھی نہیں کر سکتے چہ جائے کہ آپ علم العداد والا ترجمہ کر لیں وہ جو برکات ہیں وہی عربی کی برکات تو یہ پھر انہوں نے اس وقت بری انٹینشن سے شروع نہیں کیا بعض میں پھر تعویز داگے بھی اس کے شروع ہو گئے تو اس طرح سے انہوں نے ڈیجٹ الارٹ کرنے شروع کیے تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے آسانی ہو جائے اور اس کے لئے یعنی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے تاریخ گوئی کی ٹرم بھی ایک استعمال ہوتی ہے ہمارے اردو لٹریچر کے اندر بعض علماء اس کے اوپر بڑا ملکہ رکھتے تھے اس طرح کے ڈیجٹس کی کیلکولیشن کے اوپر اور وہ فلبدی کیلکولیٹ کر دیا کرتے تھے آپ کو حران کن بات بتاؤں کہ ماضی قریب میں امام عوضہ بریلوی المتوفہ تھرٹین فورٹی ہجری ان کی جتنی کتابیں سر وہ کتابیں سیکڑوں میں ہیں ہر کتاب کا جو انہوں نے نام رکھے اس کی اگر وہ روپ ہے اب جو جمع کریں تو وہ اس سن میں منتا ہے جس سن میں انہوں نے کتاب لکھی ہے یہ اتنا لوگوں کو پھر اس میں ملکہ حاصل ہوا ہدایق بکشش انہوں نے تھرٹین ٹونٹی فائیو ہجری میں لکھی ہے ہدایق بکشش کے آپ اگر وہ انہوں نے شروع میں اس کو شیئر کی فارم میں نام لکھے وہ سارے ڈیجٹ جوڑیں یہی لکھیں اور سر جو اسامول ارمین ہے آئے اس کے بھی روپ ہے تاجیب وہ ہی بنیں گے تیرہ سو پچیس ہجری بمطابق انیس سو پانچ یہ چھے بنتا ہے تو کلکولیشن ہر کتاب وہ آپ کو بقیدہ کتاب ملے گی آلہ حضرت کی تاریخ گوئی اس ٹیم لوگ پھر انہی چیزوں کو ماسٹر کرتے تھے جس طرح آپ کو انٹیگریشن ڈیفرنسیشن اور یہ ساری چیزیں ماتمیٹکس کی آتی ہیں نا تو وہ انہوں نے ان چیزوں کو پھر ماسٹر کیا ہوا تھا کہ وہ ڈیجٹس کی وہ نیمیریکل ویلیوز فلپدی کلکولیٹ کر دیتے تھے ایون انہوں نے جب بیمار پڑھے نا حمزہ ریلوی صاحب تو ان کو پتہ لگا میں نے نہیں بچنا تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت سے اپنا یومِ وفات بھی نکال دیا قرآن کی وہ آیت سے وہ اس کے ڈیجٹس جمع کریں تو تیرہ سو چالیس بنتے ہیں اور تیرہ سو چالیس میں وہ فوت ہو گئے علمِ غیب نہیں ہے ظاہر ہے جو بمار پہ آیا بندہ انہیں تکا لائے اس سال نہ فوت ہو گئے پتہ نہیں کتنے زندگی تکے لائے انہیں نے اس سال وہ بمار ہو گئے زیادہ تو ان کو اندازہ ہوا میں نے فوت ہو جن ہے اور وہ اب لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے پہلے ہی بتا دیا میں نے تیرہ سو چالیس ہجری میں فوت ہونا ہے آج چل دی چودہ سو چالیس ہجری یہ سفر پچیس سفر تیرہ سو چالیس ہجری کو فوت ہوئے اب یہ سد سالہ جشنِ عالی حضرت منایا گیا اسی سال سو سال ہوئے نا ان کو فوت ہوئے سو سالہ جشنِ عالی حضرت وہ مدنی چینل پہ بھی چلتا رہے چودہ سو چالیس ہجری وہ تیرہ سو چالیس ہجری میں فوت ہوئے بلکہ اسامل ارمین کا بھی سو سالہ جشن منایا گیا تھا چودہ سو پچیس ہجری کے اندر کہ جی اس کو اسامل ارمین کو بھی اب تو خیر اس کے اگلی قسطیں بھی آ چکی ہیں پہلے آئی تھی المحند علل مفند پھر آئی تھی المحند علل مفند المفند علل مفند اور پھر ہم نے ایک نکالی المحندس علل مفند ایک انجینئر بابے کے اوپر محندس کہتے ہیں انگلیش اس میں عربک میں انجینئر کو یہ جمع کر رہے تو المحندس علل مفندین مفندون جمع ہے اللہ کی وجہ سے مفندین بن جائے گا المحندس علل مفندین تو یہ بقیدہ ان کی بقیدہ کلکولیشنز ہوا کرتی تھی سر اچھا اب آپ کو میں ایک لطیفہ سناؤں کہ اس کلکولیشن کو انہوں نے کہاں تک پھر یوز کی ہے یعنی ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کے لیے بھی مخالفت کے لیے آپ کو پتا ہے ایران پہلے سننی سٹیٹ تھی ایران کو شیعہ سٹیٹ بنے ہوئے آلماسٹ پانٹ سو سال گزرے ہیں نائن زیرو سکس ہجری میں نائن زیرو سکس ہجری ایک عیسوی صففی ایک شہنشاہ تھا جس نے شیعت قبول کر لی تھی اور پھر انہوں نے پوری سٹیٹ کا مذہب شیعہ کر دیا اس کی ایسے ایران اور آق میں پہلے ایران اور آق کٹھا ایک ملک تھا ایون جب سلطنت عثمانیہ تھی تب بھی ایران سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں تھا کیونکہ یہ پیرلل میں ایک شیعہ سٹیٹ تھی نو سو چھے ہجری میں صففی بادشاہ نے ایران کو شیعہ سٹیٹ ڈیکلئر کیا آج چال رہی چودہ سو چالیس ہجری پانچ سو سال ہوگے نا نو دے پانچودہ ہاں پانچ سو سال سے زیادہ اب وہاں پہ جو سنی علماء جو تاریخ گوئی والے تھے انہوں نے کہا جی نو سو چھے کے ڈجٹ ہم بناتے ہیں تو انہوں نے کہا مذہب ناحق کیا کہا مذہب ناحق میم ذال حابا نون علف حاق اس کے عروفیں اب جو جمع کریں تو وہ بنتا ہے نو سو چھے تو انہوں نے کہا یہ نو سو چھے میں یہاں پہ مذہب ناحق آ گیا اور مذہب ناحق ظاہر ہے وہ فارسی میں انہوں نے کہا اسی دور میں ایک شیعہ علم تھے جو کہ تاریخ گوئی جانتے تھے انہوں نے کہا کہ سر ہم یہی ڈجٹ یوز کریں گے انہوں نے کہا یہ مذہب ناحق نہیں ہے بلکہ ہے مذہب ناحق انہوں نے ایتھے لیندہ ان کا مذہب تو عربی میں آیا تھا مذہب ناحق ہمارا مذہب حق ہے وہ نا جو ادھا تھی نا مذہب ناحق وہ ادھا نہیں تو اس کے بھی ڈجٹ کتنے بنے نو سو چھے سر یہ ساری وہ آپ کو پتہ نہیں کہانی ہیں کوئی علمی باتیں نہیں ہیں لیکن لوگ اسی طریقے کے اوپر جیسے تراوی کہتے ہیں بیس ہوتی ہیں کیوں کہ تراوی وہ وی پنجابی علا ہے بیس اردو علا لگا دیتے ہیں اے ہوئی ہے مذہب ناحق یا مذہب ناحق مذہب ناحق تو وہ اس طریقے سے نہ کہانی ہے ایک دوسرے کو کرواتے رہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں اس سے بھی آگے پھر نیگٹیو یوز سب کانٹیننٹ کے اندر ہوا ہے آج آپ کے لئے ایک اور نئی بات میں رکھو وہابی جو لفظ ہے اس کے حروف افجد کتنے بھنتے ہیں چوبیس تو جو بریلی مقت پہ فکر کے علماء ہیں نا وہ وہابی یعنی اہل حدیث کو وہ گالی دینے پہ وہابی کہتے ہیں تو وہ ان کو چوبیس نمبر کہتے ہیں ہم خود کہا کرتے تھے سار چوبیس نمبر چوبیس نمبر والوں کی مسجد ہے کیونکہ وہابی کے عروف افجد کیا بنتے ہیں ٹونٹی فور اور پھر بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا یہ جو گد ہے نا گد گد کے بھی چوبیس بنتے ہیں یہ جس طرح گد جو ہے نا وہ مردار خور ہے نا یہ ایمان خور ہے وابی چوبیس نمبر اس لیے آپ دیکھیں جو بریلی علماء ہیں نا جو الیاس قادری صاحب ہیں وہ کبھی بھی چوبیس گھنٹے کی زندگی لفظیں استنوال نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ڈبل بارہ آہ نام ہے وابی نام ہے بابی ہم وابی بھی نہیں ہیں اب بابی بھی نہیں بابی کے بھی ذرا کلکولیٹر آپ نے کر لینے ہے بلکہ کر دیتے ہیں با کے ہوگئے دو علف کا ایک ہوگئے تین پھر با آگئی دو کتنے ہوگئے پانچ اور یا کے جو ہیں وہ دس ہوتے ہیں پندرہ ٹھیک ہے تو نا ہم چوبیس نمبر ہیں اور نا ہم جو ہیں وہ پندرہ نمبر ہیں بلکہ جو بھی نمبر بنے گئے وہ مجھے اب زبانی یاد نہیں کیونکہ میں نے کچھ تعویز لکھے نہیں کبھی آپ خود کلکولیٹ کر دیں چوبیس کو بھی جمع کرے تو چھے آجتا ہے چھے ہوتا ہے اے دیکھو اگلی اگلی کوئیشن برابر ہی نے نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا جی اچھا تو اس طریقے سے انہوں نے نا کوڈ ورڈز رکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور یہ نہیں ایک دوسرے کو گالی دینے کے لیے کہ یہ چوبیس وہ پھر کہتے ہیں ڈبل بارہ گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تاعت میں گزارے چوبیس گھنٹے کی نہیں چوبیس تو جو ہے وہ اس کو تو ڈیکلیئر کر چکے ہیں وابی کو تو یہ پھر انہوں نے بڑے میس یوز بھی کی ہیں ان چیزوں کے اور کس لیول تک کی ہیں مطلب انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہمارے علماء اس لیول کے اوپر بھی گر سکتے ہیں اور پھر بعد میں پھر تعویزات کا بھی سلسلہ شروع ہوا لیکن اس کا ایک پوزیٹیف پہلو بھی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ سورت الحدید میں بیان کیا تھا کہ اس کی کچھ سینٹیفک چیزیں بھی اب ہمارے سامنے آ گئی ہیں وہ کیسے کہ سورت الحدید جو ہے نا قرآن حکیم میں اس کا نمبر ہے ففٹی سیون اور الحدید کے جو حروفیں ابجد ہیں نا وہ بھی ففٹی سیون بنتے ہیں سر حالانکہ قرآن کے نزول کے بعد یہ علم ڈیوائز کیا گیا ہے انہوں نے الحدید کو سامنے رکھ کے نہیں کیا چلے اگر وہ کہتا ہے جی اس کے والے سے کیا تھا تو سر جو ابھی سو ڈیٹھ سو سال پہلے پریوڈک ٹیبل ایلیمنٹس کا بنے ہیں آپ جا کے نا گوگل میں لکھیں ہم پریوڈک ٹیبل اپنی اس میں کلپ میں بھی ڈال دیں گے جو ایلیمنٹس کا پریوڈک ٹیبل آپ کے میسٹری میں پڑھتے ہیں نا جس میں ہر ایک ایلیمنٹ کا ایک اٹومک نمبر ہوتا ہے اس میں جو آئرن ہے حدید کہتے ہیں عربی میں لوہے کو تو آئرن کا جو اٹومک نمبر ہے نا وہ ٹونٹی سکس ہے اور حدید جو لفظ ہے نا حدید اس کے عروفے اب جد بھی ٹونٹی سکس ہے یہ تو ایک قرآن کا زندہ مورزہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا یہ ہمیشہ نیا ہی رہے گا ہر دور کے لوگوں میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی انٹرسٹ موجود ہوگا تو حدید کے جو ہیں وہ ٹونٹی سکس اور ایف ای آئرن کے لیے سمبل استعمال ہوتا ہے ایف ای ایف ای کا اٹومک نمبر آپ پیرارڈک ٹیبل میں جا کے دیکھیں ٹونٹی سکس آپ کو ملے گا اور الحدید کے اگر عروفے اب جد نکالیں گے تو ففٹی سیمن ہے اور قرآن حکیم میں سورت کا نمبر بھی ففٹی سیمن ہے لیکن یہ ساری باتیں میں اس لیے کروں کہ اب پریکٹیکلی زیارہ میں ایسی دنیا کا باشندہ ہوں جہاں پہ یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہیں اب رائن کے تعویزات کا سلسرہ تو سر وہ تو بیدت ہے نہ یہ چیزیں ان کے ایک ویلنٹ ہو سکتی ہیں سنت اذکار سنت دعائیں سنت تعویزات وہ اس قابل ہیں کہ آپ ان سے فیض حاصل کریں اور ہم تو تعویزات کو مانتے ہیں تعویز لٹکانے کو نہیں تعویز اپنے اوپر کرنے کو المعویزات سعی بخاری اور مسلم میں آتا ہے تین پناہ دینے والی صورتیں سعی بخاری میں آتا ہے امم عائشہ کہتی ہے نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے المعویزات پڑا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر پھوک کے جسم پہ جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا ملتے تھے المعویزات تین پناہ دینے والی صورتیں پھر امم عائشہ نے بتائی سورة الاخلاص الہولہ احد دوسری سورة الفلق الععوذ برب الفلق تیسری سورة الناس الععوذ برب الناس یہ تینوں کو تین تین دفعہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے پھر فاتحہ پھوک کے جسم پہ ملنا ہے المعویزات اور ابودعو ترمزی بن ماجہ میں حدیثیں ہم نے اپنے اس میں بلو کارڈ میں بھی ڈالی بھی ہے کہ جو یہ صبح و شام تین تین دفعہ پڑھ جائے ہر معاملے میں کفائیت کر جائیں گی جنات کے اگینس شیعتین کے اگینس ہر چیز کے اگینس یہ تین صورتیں کافی ہوں گی اور یہ پانچ سنت اذکار جو جنات تعویزات جادو ٹونہ اس سے بچنے کے یہ ہم نے بلو کارڈ میں تو تھے ہی ہم نے اللہ تعصفیر ایک اورنج کارڈ بھی چھاپ دیا ہوا ہے اب ماری ویب سائٹ الیسونتپاک ڈاٹ کام سے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں بھی ہم جیپی جی اس کا اٹیج کر دیں گے اس میں بھی المعویزات موجود ہیں تو تعویز یہ ہے کہ اللہ کی پناہ دینے والی چیز تعویز لٹکانے والا معاملہ کوئی نہیں ہے باقی تعویزات کے اوپر ڈیٹیل میری جو ڈسکشن اگر آپ نے دیکھنی ہے اگر آپ کو شوق ہے تو مسئلہ نمبر میرا وانو نائن ایک سو نو تعویزات کے اوپر ہے نظرِ بد کے اوپر ہے دم کے اوپر ہے یہ ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل سے اس میں اڈریس کر دی ہیں حروفِ ابجد اور علم العداد کے حوالے سے یہی باتیں میں نے ڈسکس کرنی تھی باقی یہ جو تعویزات لکھ رہے ہیں یہ تو بالکل فراد ہے اور یہ زبان اس لئے ڈیوائز نہیں کی گئی تھی کہ یہ یہ کام اس کے ساتھ کیے جائے ایک اشاروں کی زبان تھی کوڈ ورڈز کی زبان تھی قرآن میں بھی تو کوڈ ورڈز حروفِ مقتعات کے صورت میں وجود ہیں حروفِ مقتعات علف لام میم قوف قاف آیا عین سعود اس پہ بھی لوحِ قرآنی کے اوپر اس پہ بھی پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ بنا لی ہے نقش اور اس کے بھی تعویز لکھتے ہیں اس پہ بھی لوحِ قرآنی کے مطلب کیا ہے یہ بھی اپنی طرف سے مطلب بنائے ہوئے ہیں اس پہ میرا کلپ ریکارڈڈ موجود ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا لوحِ قرآنی حروفِ مقتعات انجینئر محمد علی مرزا تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھو کے جائے جائے